الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں تجارت کے موضوع کے اوپر بات اور یہ پیچھے ہم نے کوئی انشورنس کے بارے میں دیکھا اور جو مطلب شریعت کے جو اصول ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے کچھ ایسے اصول بھی دیکھیں تقافل دیکھیں یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں انشورنس اگر حرام ہے تو تقافل کی شکل میں یہ جائز ہے تقافل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاون ہے جیسے کسی کو ایک لاکھ دیا اپنے اور واپسی پہ آپ اسی ہزار واپس لے لیں تو تاون کی صورت میں تو یہ جائز ہوگا مسئلہ ویسے یہ سعود ہو جاتا ہے ویسے یہ سعود ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تقافل والے بھی یہی بات کہتے ہیں یہ برد بات صحیح نہیں ہے لاکھ دے کر واپس نبی ہزار لینا یہ تو جائز شکل ہوگی کیونکہ پہلے اگر تیع نہیں ہوا لیکن تاون ہوتا ہے بغیر عوض کے ٹھیک نا تقافل کی شکل جو الگ ہے یہ ایکسچینج ہے تقافل تاون نہیں ہے اس میں سب ہی نے پیسے ملائے ہوتے ہیں اور اس میں پھر یہ کلیم دکھا جاتا ہے اس میں تو یہ برد تقافل بھی اس میں اہل علم کی یہی رائے ہے کہ اس کو تاون کا نام دیں کوئی بھی نام دیں پر اس کو بھی انہوں نے نجازی کا ہے اس کی کوئی ایکسچینج ہے تاون نہیں ہے کوئی کسی کا اس لیے یہ جائز نہیں ہے تقافل والی شکل بھی جو بھی وہ بناتے ہیں پیسے کٹھے کر کے کسی کا اگر کوئی نقصان ہو تو وہ اس سے ہی دیا جاتا ہے تو یہ ایک لالچ ہے ایک عوض ہے بغیر عوض کے یہ نہیں ہو رہا تاون تو بغیر عوض کے ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ایک اور آگے سوال ہے کہ کیا مجبوری کی صورت میں انشورنس کرانا پڑ جائے دیکھیں اگر مجبوری کی شکل میں انشورنس کرانا پڑ جائے تو اتنا ہی آپ کلیم کریں زیادہ نے جتنے آپ نے پیسہ لیا ہے اتنا ہی فیتہ لیں اس سے زیادہ نہ لیں اگر اس سے زیادہ آپ کو وہ دیتے ہیں تو اپنے اوپر خرچ نہ کریں کسی فقیر مسکین کو دے دیں کیونکہ آپ انشورنس کے اتنے ہی پیسے استعمال کریں اگر مجبوری کے شکل میں کرانی پڑ گئی ہے جتنا آپ نے پیسہ پے کیا آپ نے پیسہ دیا انشورنس والوں کو اتنا ہی پھر آپ کلیم کریں اتنا ہی آپ فیتہ لیں باقی اگر پیسے آتے ہیں تو وہ آپ کسی کو فقیر مسکین کو اس پر غیر سواب کی نیز سے دے دیں اس میں کوئی مسئلہ ہے لکی ڈراؤ کا استعمال کرنا کیسا ہے لیکن اگر کوئی بھی لکی ڈراؤ میں سال کا طور پر اگر کوئی سٹور والے ہیں وہ کوئی دس ہزار کی کوئی سی لنگ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سیل کریں کوئی چیزیں دس ہزار کی چیزیں خرید دیں تو سیل کریں آپ یہ آپ خرید دیں تو لکی ڈراؤ میں آپ شامل ہو جائیں گے دس چیز کی دہ ہزار کسی تفت کریں تو دیکھیں ایک مخصوص قیمت مقرر کرنا یہ غلط ہوگا یا پھر انام یقینی ہوگا اب دہ ہزار کی چیزیں خرید دیں آپ کو یہ لازم ہی ملے گا پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایک سرکٹن ماؤنٹ رکھتے ہیں کہ یہ ماؤنٹ آپ کو خرچ کرنی ہے تو آپ کو کچھ ملے گا نام ڈالے گا تو پھر وہ شکل نہیں ہے اگر اس کے لئے کوئی انام یقینی ہو پھر چاہے جائے لیکن آپ ویسے ہی شاپنگ کر رہے ہیں آپ کا نام کسی نے ڈال دیا کوئی حرج نہیں گفت لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں لیکن ایک قیمت مقرر کرنا یہ غلط ہوگا پھر چیز ملنا یقینی ہو اگر قیمت مقرر کر رہے ہیں پھر چیز ملنا یقینی ہو پھر یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ ویسے آپ شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کا کوئی نام بغیرہ نکل آتا تھا اس میں تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک خاص ماؤنڈ رکھنا پھر کہنا کہ اس میں قرآن دازی ہوگی وہ شکل جائے نہیں یا خاص ماؤنڈ کر کے بھی کوئی چیز ملنا یقینی ہو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ تجارت والی شکل نہ بن رہی ہو لیکن تجارت میں غر نہیں ہونا چاہیے یہ تو آپ کو پتہ یہ نا تجارت میں تو پھر واضح ہو کیا لیا جا رہا ہے کیا بیچا جا رہا ہے کس کا فیادہ ہے تو گھر والی شکل نہیں ہونی چاہیے بعد لکیڈرا والے تجارت کی شکل بنا دیتے ہیں تجارت میں حصول یہی ہے کہ گھر نہ ہو اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ سارے کسٹمر کو لکیڈرا کروا رہے ہیں ویسے ہی کسی کا ایک آنام نکلے گا تو کوئی حرج نہیں لیکن قیمت رہ کر چیز کو بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا پھر آنام ملنا یقینی ہو یہ اس میں مسئلہ ہے اسی طرح باؤنڈ کی خرید و فرخت کے بارے میں شیئر کی خرید و فرخت کے بارے میں سوال آتا ہے باؤنڈ کی جو خرید و فرخت ہے باؤنڈ بھی ایک سودی کرزہ ہے جیسے ایک ہزار کا آپ نے باؤنڈ لیا کچھ وقت مقرر کے بعد بارہ سو روپے میں ملے گے آپ کو ملیں گے تو یہ تو سودی ہے ہزار کا لیا اور کچھ عرصے بعد بارہ سو کا تو یہ باؤنڈ خریدنا یہ بھی برحال جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی آپ کو سود مر رہا ہوتا ہے شیئر میں ہم دیکھیں شیئر اگر آپ کسی کمپنی کا خریدتے ہیں جس کی تجاعت میں کوئی عرج نہیں ہے جس کمپنی میں بھی آپ شیئر خرید رہے ہیں ان کا بزنس جو ہلال ہونا چاہیے یہ شیئر میں جو آپ کمپنی کا خریدتے ہیں اس میں یہ آئے گا کہ سودی کمپنی نہ ہو اس کا کور بزنس برحال ہلال ہو زیادہ تر جیسے شراب کی کمپنی ہے تو اس کا بزنس بھی حرام ہے تو اس کو آپ نہیں خرید سکتے پی ای ای ایک کمپنی ہے تو یہاں اور کوئی کمپنی ہے تو ان کا مین بزنس تو فلائنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں یا سٹیل مل ہے تو اس میں آپ شیئر خرید سکتے ہیں ان کا کور بزنس ہو رہی ہے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کسی نے پانچ پرسنٹ کسی کمپنی نہ لیا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ یہ سودی اس میں کردہ نہ ہو آپ کوئی فلم بنانے والی کمپنی ہے یا بینک کا یا انشورنس ہے اس کے شیئر نہ کری دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کمپنی کا کور بزنس ہی حلال نہیں ہے کور بزنس ہلال ہونا چاہیے تو اس میں یہ مسئلہ ہے جس کمپنی کا سودی کرزہ لیا ہو اس کے شیئر نہ کری دیں بعض علماء نے پانچ فیصد کرز کی اجازت دی ہے لیکن پانچ فیصد اگر ہیں تو آپ اس کا بھی کری سکتے ہیں لیکن دیکھیں کرنسی شیئر کے کو بھی کرنسی کا حکم یہ آئے گا اس کے اوپر بھی کرنسی کا حکم آئے گا ہے اس میں کوئی سودی شکل نہ بن رہی ہو اس میں جو اینا ڈیفرنس جو لیا جاتا ہے باقی ایک اور اس میں آگے سوال ہے کہ کیا باقی مزید آگے والے پارٹ میں ہم دیکھیں گے جس بھائی کو اگر کسی کی شکل نہ سمجھا ہے آ رہی ہو اس مسئلوں کی تو وہ بلکہ کال بھی کر سکتا ہے اور اس سے اپنے وضاحت لے لے اسلام علیکم موسیقی موسیقی